سیدو میڈیکل کالیج سیدو میڈیکل کالیج کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں سلور جبلی کے حوالے سے یہاں پر خصوصی پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے آپ کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ اس پروگرام میں کیا کیا تقریبات ہے اور سیدو میڈیکل کالیج نے کتنی ترقی کی کس کنڈیشن میں اس وقت اس رتحار ہے تو میرے ساتھ رہے تو اندر سلتے ہیں پروگرام کیا بڑا لگ رہا ہے سلور جبلی کا احتمام ہے گولڈن جبلی نہیں اللہ کرے کہ گولڈن جبلی بھی مکمل کرے اور یہ ترقی کرتے ہیں مین سیدو روڈ پر واقع یہ کالیج پاکستان کے چند مایاناز اداروں میں سے ایک ہے اور سہولیات اور مایار تعلیم کے لحاظ سے یہ کالیج تمام بین الاقوامی اور جدید تقاظوں پر پورا اترتا ہے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور الحمدللہ پچیس سال سے قائم شدہ سیدو میڈیکل کالیج آج بھی منکو قوم کی بھرپور خدمت کرنے میں کوشاں ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ پرنسپل سے دو میڈیکل کالیج ڈاکٹر اسارالوکسہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آج یہاں پر جشن کا سماہ ہے ہر طرح چراغہ ہے تو پچیس سال مکمل ہو گئے سلور جبلی کی تقریبات یہاں پر منقد کیے جارہے سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اتنا بہترین پروگرام آپ لوگوں نے منقد کیا کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے حاصل کیا ان پچیس سالوں میں سپر کیسا رہا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں اور ہماری اس پروگرام میں شرکت کی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پچیس سال جو محنت کی ہے ہماری فیکلٹی نے اس محنت کا جو نتیجہ ہے اس کو ہم منا رہے ہیں جب خوشی طب بندہ منا سکتے ہیں جب وہ کچھ حاصل کرتے ہیں اور الحمدللہ اس پچیس سال میں سیدو میڈیکل کالج نے بہت کچھ حاصل کی ہے وہ خواہ پڑائی کی لحاظ سے ہو سٹورنٹ کیلئے خواہ ان کی سہولیات کی لحاظ سے ہو اور یا ہمارے علاقی اور ملاکن ڈیویجن کے غریب عوام کے علاج کے طور پر ہو تو ہماری سیدو میڈیکل کالج ہر فیلڈ میں انشاءاللہ آگے ہے اور اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں کہہ دوں تو سیدو میڈیکل کالج کو میں کمپیر کرتا ہوں کراچی اور لاہور کے بڑے اسپتالوں سے اور اچھی میڈیکل کالج کے ساتھ تو اور انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ اگلے چند سال میں آپ دیکھیں گے کہ سیدو میڈیکل کالج ایسے مقام پہ ہوگا کہ باقی ملک کے جو میڈیکل کالج ہے وہ کہیں گے کہ ہم سیدو میڈیکل کالج کی طرح ہے انشاءاللہ سر یہ بتائے کہ اس وقت چونکہ سیدو ٹیچنگ اسپتال بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو اس وقت کیا صورتحال تھی اب کیا صورتحال ہے کتنے سٹوڈنٹ سے اور آگے کا لائے ملک کیا ہے جب سیدو میڈیکل کالج بنا تھا نائنٹین نائنٹینائن میں اس وقت سیدو اسپتال میں تین سو بیٹ تھے اور چھ شعبے تھے الحمدللہ آج سیدو میڈیکل کالج گیارہ سو سے زیادہ بیٹس پر مشتمل ہے اور مختلف شعبے ہمارے اٹھاویس مختلف شعبے ہیں اور اس میں چند شعبے ایسے ہیں جیسے ریہیپلیٹیشن میڈیسن اور فیمیلی میڈیسن جو صوبے کی دوسرے میڈیکل کالج ہے اور اسپتال میں نہیں ہے وہ صرف سیدو میڈیکل کالج میں ہے اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو دل کے امراض کا شعبہ ہے وہ صوبے میں دوسرا دل کے امراض کا شعبہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو آدھے گھنڈے کے اندر انجیو پلاسٹی کے سہولت مخت پر آئم کر رہے ہیں بہترین سٹوڈنٹی لے کیا پیغام ہیں ان کی تربیت ان کی جو سلسلہ تعلیمی وہ بھی آپ توڑا سا ایکسپلین کریں سر سٹوڈنٹس کیلئے میرا پیغام یہ ہے کہ ہم تو ہر طرح کی کوشش کرتے کہ اپنی وسائل کے مطابق ان کو جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں وہ ان کو مہیا کریں اور جو نالج ہے اور جو سہولیات ہے پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سیودومیڈکل کالج میں مہیا ہوں سٹوڈنٹس سے ہماری جو امید ہے اور وہ وابستہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سیودومیڈکل کالج کی سفیر کے طور پر ایک اچھے انسان اور اچھے ڈاکٹر کے طور پر پہچانے جا سکے تو سٹوڈنٹس کیلئے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹری اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی کردار سازی پر توجہ دیں میں نے بالکل آج پرنسپل صاحب نے یہاں پر باقیدہ طور پر سپیچ میں کہا کہ جو پڑھائی ہے وہ تو کتابوں میں ہیں وہ تو آپ ضرور سے کییں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کردار سازی ہے مطلب آپ کس طرح مریضوں کے ساتھ پیش آئیں گے مریضوں کو دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے آج اس کامیاب پروگرام میں بہت سارے مہمان شریک تھے اور انہوں نے اس محپل کو انجائے کیا سلور جوب لی سوات کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو مبارک ہو سر یہ بتائے آج سلور جوب لی ہے جشن کا سما ہے ہر طرف چراغہ ہے بڑی تعداد میں سٹوڈن بھی موجود ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہ ہماری لیے ایک بہت ہی خوبصورت رات ہے آج ہماری سیونٹی فائپ یرز اس انسٹیچوٹ کی مکمل ہو گئی ہے اور اللہ کا رحم ہے جتنا ہم نے اپنی آپ کو ٹارگٹ رکھا تھا کہ اس کالیج کو ہم پہنچائیں گے اس سطح پر کہ ایک دن یہ پاکستان کا نمبر ون کالیج ہوگا تو ہم اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور بہت کائم بھی سی جا رہے ہیں انشاءاللہ کیا پیغام دینا چاہیں گے سٹوڈن پر کہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر ان کی ایتکس پر ان کی اس پر زیادہ توجہ دیں گے کہ ان کی جو پیشن ہیں پیشن ہیں ان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ایک غریب کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا وہ جائے سلوک ہو اور ہمارا دل میں یہی بات ہو کہ ہم کس طرح ان کی ہیلپ کریں گے تو یہ اس چون کو ہمارا ایک پیغام ہے سیدو میڈیکل کالیج کی آج سلور جوبلی تھی الحمدللہ پچیس سال ہمارے پورے ہو گئے ہیں اور یہ کالیج مختلف برے عدوار سے میں کہوں گا کہ سوات میں جو مین میڈ اور جو قدرتی آفات اس علاب وغیرہ ان سے نکل کے اور فیکلٹی سٹاف سٹوڈنٹس سب کی کابشوں سے سیدو میڈیکل کالیج جو ایک چھوٹا سا پودا تھا اور ایک وقت میں پچاس سٹوڈنٹ کے لیے یہ شروع ہوا تھا آج الحمدللہ یہاں پہ ہر سال سو سے ایک سو بیس سٹوڈنٹس آتے ہیں ایک وقت میں یہ جو ڈسٹک ہاسپٹل تھا ہمارا جہاں پہ کچھ چھے پانچ سپیشلٹیز میں ڈسٹک سپیشلسٹ ہوا کرتے تھے الحمدللہ اب اس میں اٹاویس مختلف شعبوں میں کلینیکل شعبوں میں بہت ساری سپیشلٹیز ہیں موسیقی اچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے کہاں سے ہے اور کتنا عرصہ ہو گئے اس سیدو میڈیکل کالج میں کیا پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم میرا رامنم تنویر ہے اور میں کشمی مزفر آباد سے ہوں مجھے سیدو میڈیکل کالج میں سیکنڈ ہیر ہے اور میں کشمیر سے یہاں آئی ہوں کیونکہ سیدو میڈیکل کالج حمدللہ ایک بہت اچھا تعلیم ادار ہے اور کشمیر سے میرے پیرنٹس نے مجھے یہاں انمیشن دلائے ہیں اچھا یہ بتائے کہ اساتذہ کیسے ہیں رویہ کیسے ہیں رہائش تعلیم سہولیات کے حوالے سے کیا کہیں گے یہاں کے اساتذہ بہت اچھے ہیں لیکچرز یہاں بہت اچھے دیا جاتے ہیں سلائٹس پہ اور پریکٹیکل زیادہ کرایا جاتا ہے پریکٹیکل ورک یہاں زیادہ ہے وارڈز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اور جو ہماری پریکٹیکلز ہیں ڈمیز پہ ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے ہم سیکنڈ یئر میں مائے لیکچرز میں مہشہ اللہ میں بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے وہ ساتھ سا گائیڈ بہت اچھا کرتے ہیں اور یہاں کے سینئرز بہت اچھا جونئرز کو گائیڈ کرتے ہیں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں کہاں سے ہے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آج سلور جوبلی ہے اسلام علیکم مائے نام اس فزیل طالب آئیم فرام میرپور ازاد کشمیر کرنٹلی آئیم سٹڈن ڈیر ایم بیویس ایکشلی ہمارے لئے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے کالیجیں ٹونٹی فائی فیئرز کمپلیٹ کی ہیں آج ہم اپنی سلور جوبلی منا رہے ہیں اور یہ مطلب ہمارے لئے بہت اعزاز کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے مطلب اتنا بڑا مائلز ٹون اچیف کی ہے اور اس میں مطلب کہ تمام ٹیچرز کا مطلب کہ جاتا ہے اور تمام مطلب جو فیکلٹی میمبرز ہیں ان سب کی محنت ہے کہ آج مطلب ایس ایم سی ایکش پائی ادار درقز بن چکا ہے